چونکہ گربہ تو کتے ہو سکونی حدثنا ہم دور گربہ تھی ہوتا اس نے البتہ کی کہ اس پہ زیاد تھا ان بعض اوقات چھے صحابہ کرام انہیں تذکر تتپیٹ کرن زن چھتیم اس میں انتہائی درجک مفلست گریب سوکت اس نے کی صحابہ کرام اس نے انتہائی درجک مفلست گریب کی صحابہ کرام اندر اس ایڈ تھی میں اس آلہ درجک رئیست امیر صحابہ کرام انہیں اس ایڈ تھی میں اس متوسط درجک صحابہ کرام انہیں اس ایڈ تھی میں اس سٹھا گریب یہ پہتے ہیں آج ترینوینی تابکن ہی لکھ موجود یہ تھے پہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورس مزتی ترینوینی تابکن ہی لکھ موجود اور جت پہتے ہیں ہر دورس مزتی امیری تے گریبی ایڈ بار آسان لکھن مزتی درجک موجود آکشہ سا آلہ گریب آکشہ سا متوسط بے آکشہ سا بلو پورٹی لیول گربت خودتے بون پہ اس نے ممکن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان اس میں سے سوری انتہائی ذات گریب پاتلے شرس جت پہتے ہیں تصویر کشی کرام صحابہ گرش بوز نویز نعوذ باللہ یہ باعث ہیں یہ اس میں محتاجا گریبا فقیرا جمع یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہتے ایمان ساکت ہے اس نے کیس یہ میں اس انتہائی ذات چالا زیرک اللہ تعالیٰ اندانہ بنائمت اور یہ میں اس دنیا عید بارتے سٹا آسان کیا صحابہ اس میں گریب تیس عثمانی زنورین اس رضی اللہ تعالیٰ گوڑتے میں حق تلفیگ اس میں موٹوس حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرم کیوں اگر تو مکہ مکرم اس نے ساری خود بڑ دہ تجر کردیو عقوص حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساری خود بڑ پانس تجر کردیو عقوص عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیاہ مسلمان ہی تین مل اسلام خطر کرن پت آزاد بلالی حبشی کم چھ مل حتمت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ومری چھ بلالی حبشی رضی اللہ تعالیٰ نسویت حیط آواز رمز اشہدو ان لا الہ دل آسیاں منور گساں عبو بکر صدیق ساہب آزاد کر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال آسون چھ رب العالمین سور احسان مگر پت خرج کرن اللہ تعالیٰ سن دی ویٹی اندار دین فلاون خطر کچھ از بزہر دے پہ انسان ہے تا امکور عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال آزاد یہ کو ایک شخص زیتی فائد ہے کنساچ نا انسان تیٹوانا بعض اوقات شو انسان دیماغ اسم زیون کی بکی از واطنہ پانی چیریٹیس پانی خیرات سے ایک اس انسان ذات اس خوید نکون ساتن ہے کہ ایک اس انسان سے ذات ایک اس ملت اس برابر ایک اس قوم اس برابر فائدوات نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین ناوز متپنی فضلت کرمس ومیمہ رزکناہم یونفکون آخ کچھ عملی تفسیر ابو بکر صدیق از بونوٹ کہیں اسے کو یونیت اور اللہ تعالیٰ جیر محفی اگر ایک علاقہ ایسا تو اتبا خجج جو یہ علماء بوزان آسان دارست دیمت بخش ہے اسے کو یونیت اگر نو ابو بکر صدیق سن مال آسیا اگر نو سو آزاد کرے ہیں بلالی حبشی ایس رجال اللہ تعالیٰ عنہ پایغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان موٹکے نے کی اس کا علاقہ سی بانگ کس پڑی ہے یہ سامجھوں تیمیس یوسوینی بواتنان کنسین دی ذات اس فائد ہے باز اوکار چیسوانا یہ آخ بیمار یہ آخ محتاج یہ آخ علم یہ آخ طالب علم ذات اس فائد واتنان سید کیا گیا صحابہ کرامن میں دوسنی یہ میزار کہیں تیمہ سوشن کیمیس انسان اس کتا صلحی ہے یہ کہہ ایک جت قومز موٹ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوش بلال حبشی یہ آزاد کرنے سنوش کونتا عجر روز کونتا ثواب روز یہ شاہ آزاد کرنے اسلام خطر وہ امر پڑتے ہیں بھانگ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ مگر آخ پہ کنو اس کیم سنوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری از دبن یمدتا یہ محیدیث مبارک بوزی بوسوس تم دو بازرس میں تجارت کیا اگر تو مکہ مکرمی بڑ دہ توجر گنز رہے کوب بکر صدیق عثمائن زنورین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورچن گلین مزو اس نے امسون مالی واطن کی اور طلح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاتشو آمد اکیس اکیس صحابی اس آسی یہ مو بڑے توجروں اندر باغ اس میں دچو کجن داکھ دن خطر آخ آخ لاچ پچ لگن ضرورت باغ اس میں دچو کجن داکھ دن خطر طویل فیرستو چو مالدار صحابی کرامن کہاں اس متوسط در جوک تھی کہاں اس گریب تھی یہ ساتن سو داور اس مالو کس داور مالو چاہ ضرورت ہر داور اس میں چاہ سا مالو چاہ ضرورت ایتے یہ تھی یہ منافق یا یہ باقی اس مخلق تیمہ اس کوشش کرن پائی گمبر سب انگوستو مال احتلاق انسون کی بلکہ شو قرآنی مجید اس اندر تیمہ کر پننی جایا کرار داد اخواص دو بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیزیوں نے چند کی پائی گمبر سب اس دیزیوں نے چند ہے کی یقادل برقو یختفو اب سارا یہ منافق کو یہ لگوشنا مالی گنیمت کو جمع پائی گمبر سب اس بوزبوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ منہ حیثن اش نیرین ایم سی یہ لیے سونت چند یہ من دیر گئی جمع یہ لیے منو وچ یہ سونت چند پریزلن یہ منگے سوائی حالت یہ منہ حیثن اش نیرین ایم سی یہ لیے منو وچن چند چند ہے لا تون فقو علی من اندر رسول اللہ یہ پائی گمبر سب اس دیزیوں نے چند کی یہ پونس کہتے ہیں یہ مال کہتے ہیں ایک اس روایت اس میں شامت اجدہ مال کال بہرین پہتے ہیں پائی گمبر سب وہ فرمو مشید مزدرہ احمد الفجر نمائی سلام فی رسول اللہ صلی اللہ مشید از بیر تبسم کر رسول اللہ صلی اللہ فرمکتاشو بوز بچائید مال آو یہ قادل برقو یختفو ابصار کیا حلوخ استیمتی یہ ماہم ساتے زہر کرن اش مومن یہ ماہم ساتے زہر کرن اشی ایمان اس پر اشتحس قلما ازاع لہم مشو فیه یہ لیے ایمن یوڑ کے حائق ہم پکنے بوھو یہ لیے ایمن یوڑ کے حائق ہم پکنے بوھو وَإِذَاَ أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُو یہ یوڑ کے درواز بانیم گسن روجت نعضی ایس کے ورن نعضی اجنہ ہمکہ آ سی اس ایک ہوئے نے کرتی بےئی جی اشرب العالم فرماؤ وَمِنْهُمَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اڑی حسی یہ مومن مالی گنیم تش مطالق تش نکر لمز کر فَإِنْ أُوْتُ مِنْهَا رُزُو اگر تو ایمان احمس دیوں ایم گذنی رجی تیل چن تاہیو روط کئو تل کرنے عمری تغیر وَإِنْ لَمْ يُوتَو اگر نئی من دنی کی فَإِذَا هُمْ يَسْخَتُو تیرہیز روزنے یکدم ناراض تل کرنے یکدم مخالف تو وہ شیش گسن انسانی دنیہ باز اوقات کا انسان کونی مسجد سی کونی خرس سی کونی ریچکائم سی سیرم دنیا پرستی خرس اگر امید مسائی کے باز چو دنیایوی مقصد اس وقت میں ٹھیس سوشین پتانا کھت رسنو جو حاج روز زکاة نماز جو قیل میں توہیر ناکہ ہنچیز